بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائے تبیت اجازت دے تو سرکار حسین کی ذات پر ایک سروات خلند واسقی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد رجی خیزہ علیہ محمد اے اجازت نوکر شروع کیجئے جی آل محمد کے خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیانیں مجالس کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے سید سلامتی اور زندگی میں مزید اضافہ فرمائے بیمار مومنین کو مولا سید اطاف فرمائے بے اولاد مومنین کو سیدہ زندگی والے اضافہ دار بیٹے اطاف فرمائے بے روزگار نوجوان جہاں پر بھی ہیں مالک ان کو بہترین روزگار اطاف فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آل محمد کا مالک آپ تمام کو سیدہ کے صدقہ میں آپ کی حفاظت فرمائے آپ کی مرہومین بانیان کی مرہومین ملت کے شہدہ کی میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے ہمارے سردار بقیت اللہ الفی العالمین شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیب فرمائے ہم گنگار کو اپنے مولا حمد کو سردار کی زیارت نصیب فرمائے ہے اجازت چند علمات عبادت میں گزارے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے بات شروع ہو گئی اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ اگر ایک دین ہے تو وہ دھوکہ ہے آپ کو کیا بات ہے جو توجہ فرما رہے ہیں اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ فریب ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ زھوٹ ہے دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے دین کا ایک معنی ہے آئین قانون تم کیوں کر رہے ہو آسان معنی یہی ہے کہ منزل جس کو حاصل کرنا ہے جس کو پانا ہے میں آپ کے ہاں نوکری کے لئے حاضر ہوا تو یہاں میری یہ منزل تھی اب جہاں جائیں گے وہ منزل ہے جس کو حاصل کرنا ہے اس کو منزل کہتی ہے اب پتہ چلے گا کہ دنگا کس بات پر بولے گا دین کا معنی منزل ہے مذہب کا معنی راستہ ہے دین کا معنی منزل ہے مذہب کا معنی راستہ ہے یعنی جس پہ چل کے منزل تک جانا ہے منزل ایک ہے راستے بہت ہیں اب جو ہاتھ اٹھ گئے وہ بس محبت ہو گئے منزل ایک ہے راستے بہت ہیں ہر راستے کا پیشوا بلا رہا ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا وہ مسجد سے بھی بلا رہا ہے امام بارگاہ سے بھی بلا رہا ہے بدکدے سے بھی بلا رہا ہے کلیسہ سے بھی بلا رہا ہے گرجہ سے بھی بلا رہا ہے جب بات کھلے گی تو بچہ بھی بول پڑے گا پہلے دو چار منٹ مدد کرنی چاہیے ہماری اتنا سفر بھاگ بھاگ کے پانی کا گلاس میں یہی آکے بھی آپ کے سامنے آزر ہو گیا ہر راستے کا پیشوا بلا رہا ہے کہ میرے راستے پہ چلو میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا یعنی ہر پیشوا کی یہ ضرورت ہے یہ خواہش ہے کہ میرے پاس رشت زیادہ ہو چاہنے والے زیادہ ہوں میری پیروئی کرنے والے زیادہ ہوں میری بات سننے اور ماننے والے زیادہ ہوں پوری اللہ کی کائنات میں صرف مذہب شیعہ خیر البریہ اصنا اشریعہ پاک جعفریہ ہمارا مذہب ایسا ہے جو کسی دور میں بھی کسرت کا قائل نہیں میار کا قائل رہا ہے آپ کے ہاتھ اٹھ گئے میرا حاصلہ بلند ہو گیا ہے ہاتھ بلند فرماؤ جی ہیدری تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ راست اچھا ہو جائے گا اور مزہ آ جائے گا مجھے پڑھنے کا آپ کو سننے کا میربانی نراز نہیں ہونا تہا تکلیف تکلیف کی مفی تینکیو تینکیو بہت شکریہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری یہاں تک آنے کا بھی اگر مذہب شیعہ پھر جملہ کہتے ہیں جی اور آپ کی دعا حاصل کرتے ہیں اگر مذہب شیعہ قصرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کے میدان میں میرا اور آپ کا مرشد حسین چراغ بجھا بجھا کے نہ فرماتے جیسے نے جانا ہے جاؤ یار کون بولا اس جملے پر آپ کے کیا کہنے واقعی آج سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں مجلس سننے کے لئے کوئی بیس پچیس ہزار کا سوٹ نہیں پہنا پڑتا دل صاف رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا سار میربانی دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزاد مر گئے نا جی سن سن کے مہاں کی جھولی سے سنتے تھے اب یہاں تک سن رہے اگلی نسل بھی ہماری سن رہی ہے چلو بات ختم کرتے ہیں آپ نے نراض نہیں ہونا مان گیا میں آج لائیو کیمرے کے سامنے کہ دونوں شہزادے تھے آپ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں لیکن یہ جو بچے آتے ہیں آپ کے جلسوں میں یا ادھر مجلسوں میں ان کو کبھی دونوں شہزادوں کا تعرف تو کروا نا کیا بات ہے سہرے کی جو مسکرہ بھی بڑھائے استخارہ کر کے دات دینیے دوسر ہاتھ چاہو خوش ہو جو ہی دری آپ کو کمال ہے بھائی جان صدا سکھی رہو دونوں شہزادوں کا تعرف تو کروائیں پھر بچے کی مرضی جس کو مان لے چونکہ اللہ نے بھی تو انسان کو اختیار دے کے پیدا کیا ہے لا اقرافت دین جبر نہیں ہے دین میں تعرف کرانا ہمارا حق ہے مرضی اگلے کی خود ہے حسب نصب پہ بات نہیں کرنی میں نے کریکٹر کردار پہ نہیں کہاں یزید کہاں کربلا کا نواہ میرا مرشد حسین دونوں کا اہلیان دنگا کو صرف سامان بتانا ہے کہ اس کا سامان کربلا کیا آیا اور میرے حسین کربلا کیا لے کے گئے صرف سامان وہ لالچ لے کے آیا حسین سخاوت لے کے آیا جاگتے رہنا ایک آخری جملے پر یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا میرا جو سامنے میں بیٹھ آئے وہ بڑوں بڑوں کو لے کے آیا یار کتنے اچھے لوگ مل گئے مجھے رات کے وقت سارے دن کی تھکاوت اتار دیا آپ نے میرے یاد ایسے زیادہ داد جعفر نہیں مانگے گا پر ایسے کام نہیں کرنی وہ بڑوں بڑوں کو لے کے آیا میرا مرشد حسین چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے آیا اتنا اچھا بولنے والا مجمع جملے کی کی مضرور مجھے مل جائے گی جو کام تیرے یزید کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے آپ کے کیا کہنے ہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو نہیں اٹھا رہے ہیں ان کی مرضی کی بات ہے ہاتھ بلان فرماؤ حیدری صدہ سکھی رہے وہ بندہ جو مسترہ کے آل محمد کی روکری کر رہا ہے جو کام اس کے بڑوں کو بہت بڑے لگے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے اور اتنا بزدل تھا تیرا شام کا شہزادہ اس نے کم اج کم چھتیس ریاستوں میں خط لکھا تھا میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو تیس ہزار سے لے کر اٹھارہ لاکھ تک کی روایت ہے اس نے حسین کے در سے کم از کم نو لاکھ بندہ کربلا کے جنگل میں ایک اٹھاکی آئے اور اتنا بہت دور ہے میرا منشد حسین یہ بہتر سے بھی کہہ رہا ہے جس نے جانا ہے جاؤ آپ کے ہاتھ مہتاج نہ ہوں جو ہاتھ رات کے مقابلہ حسین علیہ السلام کو حیلری آپ کمال ہے مولا آپ کی حفاظت فرمائے حاسدین ہر سر سے محفوظ فرمائے ایسے ہے کربلا یہ جو اکتر ہیں حسین کے صحابی کربلا کے شہدہ بہتر میں حسین ہے چھوٹی سے چھوٹی رویت یہی ہے دو سو اٹھا من کی بھی روایت ہے کہ حسین کے صحابی تھے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہوں مجھے تو خوشی ہے ہم نے تو سب کو سلام کرنا ہے چلو بہتر تک تو سارے مانتے ہیں کہ اکتر ساتھی ہیں بہتر میں حسین ہے یہ اکتر ممبر پہ کھڑا ہوں کامرا سامنے ہے اللہ میں سید محمد جعفر شوستری لکھ رہا ہے اتنا بڑ عالم ہے میرے مذہب کا کہ میں بتائی نہیں سکتا کہ کتنا قد ہے علم کی دنیا میں ان کو خواب کی حالت میں حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری کو خواب کی حالت میں حضرت زہیر ابن قین طبیب حسین کربلا کے شہید ہیں انہوں نے خواب میں جناب سید محمد جعفر شوستری کو سطو پلایا جب صبح اٹھے تو عالم تھے کتابوں کے حوالے بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ کتابیں بھی ہیں علماء بھی ہیں سب کچھ ہیں بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر رہا سوچی رکھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں جاگتے رہے نا سرکار وہ لکھ رہے ہیں سید محمد جعفر شوستری کربلا کہ یہ اکتر حسین وہاں سے چن کے آئے ہیں زمین پہ آکے نہیں چنے ایک ایک شہید کا اللہ کو حسین علیہ السلام نے نام لکھوایا تھا اہدِ مصاق میں وطن لکھوایا تھا کہ کہاں کا ہوگا مسائے پڑھ رہا فضال پڑھ رہا ہوں جی کربلا میں کتنے سن سال کا ہوگا یہ بھی لکھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ حسین خط لکھ لکھ کے بلواتے رہے پہنچو بھئی تمہارا نام ہے مہدے میں یہ زمین کا انتخاب نہیں ہے وہاں کا انتخاب ہے حسین لکھواتا ہے اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام جاگتے رہنا اس پہ کنٹرول کرنا ہے مصاق کی درف نہیں جانا ورنہ مجھے مصاق پڑھنا پڑ جائے گا بس کنٹرول کرو گے تو پھر ارچاپ کی دھولی میں ہے حسین لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں لکھواتے ہیں آخر میں اللہ سے حسین نے کہا کہاں میں آگیا کس موڑ پہ پہنچا دیا آپ کی محبت نے مالک اپنے کاتب تقدیر سے کہے اب لکھے ابباس ابن علی میں ہوتا تو پھر بھی دار ابھی دکھ دے رہا ہوتا آپ پہ شکوہ نہیں ہے ابباس ابن علی ابباس کا نام آیا علم ابباس کی قسم کاتب کا کلم رکا سرادقات اور ہجابات ساکن ہو گئے ہوروں کی سانسیں رکیں فرشتوں کی نبزیں تھمیں جتنا یوں سکتا ہے یہ تو تھوڑا ہے سوئی بھی گرتی تو آواز آتی اتنی خاموشی لمحات کچھ گزرے عرش سے اللہ کے آوازیں حسین جی مالک یہ ابباس بھی کربلا میں لڑے گا میں تو آپ کو دیکھ کے چھڑ گیا ابتہ نہیں پھر میں پاگل تھا ابباس بھی کربلا میں لڑے گا حسین کہتے ہیں مالک کیوں نہیں لڑے گا میرا بھائی ابباس اللہ کہتے ہیں اگر ابباس کربلا میں حسین لڑے گا تو پھر تیرا میرا مہدہ ہی نہیں واہ 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 ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو غازی کو کر لو سلام چلو بڑے پندے ہوگئے ابباس پاڑے دو دے بڑے ہیں نا کیا بات ہے آپ کی اگر ابباس کربلا آج سمجھ آگئی کہ کیوں نہیں لڑا اگر ابباس کربلا میں لڑا پھر تیرا میرا مہدہ ہی نہیں حسین کہتے ہیں مالک وہ کیوں اللہ کہتے ہیں حسین تو تو نو لاکھ کی بات کرتا ہے کہ کربلا میں نو لاکھ لوگ ہوں گے ہاں مالک اللہ کہتے ہیں میں نو لاکھ دنیا کے بندے اکٹھے کر کے غازی کے سامنے کھڑا کر دوں یہ گجر مولی کی طرح کٹ کے رکھ دے گا آپ کی مرفت کو سلام ہے حضرت عباس علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں حسین کہتے ہیں مالک وہ کیسے اللہ کہتے ہیں تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے نہیں رکھی عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت مرفت والے دہا تجھے حیدری سبحان اللہ حضرت عباس آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے یا پھر لکھ دے اللہ نے کہا یا پھر لکھ دے کہ عباس بازو کٹوائے گا مزہد کی طرف نہ جانا حسین چپ کر گئے یہاں یا حسین چپ کر گئے عباس کی روح آئی حسین کے قدموں میں مولا کہو اللہ سے کٹوا دوں گا میں بازو لیکن اللہ مجھے بازو کلم کروانے کا عجر کیا دے گا سارا جہان پڑتا رہے تو صحیح پڑتا ہے اگر میں پڑھوں تو غلط ہو جاتا ہے میں خدا کی قسم ہے حضرت عباس کا واسطہ دے دوں اس کو جس کی چھت بے غازی کالم ہے حضرت عباس نے کہا اللہ مجھے بازو کٹوانے کا عجر کیا دے گا حسین نے کہا مالک عباس کہہ رہے بازو کٹوانے کا عجر کیا دے گا اللہ کہتا ہے دو عجر دوں گا پہلا عجر تو یہ دوں گا کہ بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا غازی دے گا لا 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 ڈنڈی نہ مارے وہ بندہ میں نے کہا بغیر ہاتھوں کے دوسرا عجر یہ دوں گا کہ پوری دنیا میں اتنی مجھ اللہ کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے آپ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھا کے غازی کو سلام کر رہے ہیں کبھی مہتاج نہ کرے حسین کی بات خاموش ہے رضائے شاہ مچھرے کین پر خاموش ہے رضائے شاہ مچھرے کین پر اور زینت بنا ہوا ہے ہر دے کو زین پر عباس آج بھی دست وفا کہ یہ بلند لگ بیت کہہ رہا ہے سدائے حسین سبان اللہ آپ سلامت رہو جتنا ادھر دیکھنا چپ نہیں کرنا جی عباس لکھو عین بے الہفصین عباس عباس نام میں بھی زیر نہیں ہے مارفات عباس جو سن رہا ہے میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں حضرت عباس کی لوگوں کو سفین یاد ہے یہ عباس تھوڑا ہے یہ تو عباس کے ایک شجاعت کی ہلکی سی جھلک ہے ایک ایک کرن ہے ہاں جو بندہ حضرت عباس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ عباس علی کا بیٹا ہے حسنین کا بھائی ہے وہ عباس کو نہیں جانتا بی بی میں تو آپ کے بھائی کی محبت میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ خورید بھی رہے ہیں عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے اچھا تھوڑے تھوڑی دات دے دے تو پھر میں آپ کی دات کی وجہ سے یوں کہتا ہوں کہ یہ بھی کہے دوں پھر آپ پریشان بھی ہو جاتے ہو عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے اپنی ذات کی وجہ سے ہے ہماری ماں بھی کسی اور ماں کے بیٹے کو بیٹا کہہ دیتی ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں یا اپنے ہاں بیٹا نہ ہو پھر کسی اور سے کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے یا اپنا ہو اور خوبصورت نہ ہو تو ماں اپنا دل مطمئن کرنے کے لئے کسی اور کے ماتے کو کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے پتہ نہیں کیا ہے عباس حسنین کے ہوتے ہوئے سیدہ فرماری ہے میرا بیٹا عباس ہے یا مرفت والے لوگ ہیں ٹھیکے میں میں تو دوسری دفعہ آجاؤں پوری ذاکری کی دنیا میں ہاتھ اچھے حیدری آپ کے کیا کہنے ٹھیک ہو گیا نا میرا بیٹا عباس ہے اور صرف عباس کو مو بولا بیٹا نہیں سیدہ جو فرمایا کہ میرا عباس بیٹا ہے تو صرف ایسے کہہ دیا تھا عباس میں وہ صفات ہونے چاہیئے جو بطول کے بیٹے میں ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں مجلس میں ماشاء اللہ چالے دیں میرا حسین کی پاک امہ سیدہ طاہرہ مقدسہ معظمہ بی بی نے سوئی دھاگے کا کام زندگی میں صرف دو دفعہ کیا ہے یا علی کے کرتے سیئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہاتھ حضرت عباس کو سلام کر رہے ہیں اس ہاتھ کو خود ڈریکٹ امام زمان علیہ السلام خیرات دیتی ہے یہ لکھا ہوا ہے اللہ مدربندی علیہ رحمہ نے بھی لکھا اسے اور سرکار امام زمانے کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جس علاقے میں جس امام بارگاہ میں جس منزل میں میرے دادی عباس کا ذکر کیا جائے میں بارما بن بلائے مہمان ہوتا ہے کیا بات ہے دیکھو دیکھو اب آپ نے مجھے چھیڑ دیا جس گھر میں اللہ نہ کرے سارے ان پڑھوں تو اس گھر میں پرائمری بھی چودری ہوتا ہے ہاں اندو میں کانا را جا خط بھی پڑھوانے تو اسی کو حساب بھی کرنے تو اسی سے دکان والے کے پاس جانا ہے اسی سے کوئی بزار جانا ہے تو اسی کو وہ کتے یاد جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری جہل ہوتا ہے ایسا ہے نا اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے اور جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہوں وہاں گریجویٹ بھی اٹھا چھاپ ہوتا ہے اب باس مدینے کے کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں آیا ہاتھ یہی پہ رکھو دیکھو لفظ کہے دوں جہاں علی جیسا وجہ اللہ ہو نہ 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 ڈنڈی مار گئے اوپر علی وجہ اللہ ہے جہاں اللہ کا چہرہ ہو جہاں حسن جیسا حسن ہو جہاں حسین جیسا حسن گھر ہو جہاں اکبر جیسا شباب ہو وہاں منوار آئے کے کمر میں ہوں آج غازی کے نوکر مجھے مل گئے ہیں مولو کی قسمیں اب حق ادا کر رہے ہیں ہاتھ اچھے ہے ذریعہ کمرے بنو حاشم سارے حاشمیوں کا چاند آپ کے کیا کہنے جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ یا علی میرے بد کلابیا خاندان میں شادی کرنا اس بی بی کا نام میرے نام جیسا ہے اس کے ہجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا وہ آپ کا نہیں میرا بیٹا ہوگا اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں جانتے تھے علی سب کچھ ہم جہلوں تک بات پہنچانے کے لئے پوچھا کیا نام رکھا ام الحسن حسن کی ماں اس کا جس کی وسیعت کر رہی ہو بی بی نے یوں نہیں فرمایا ابباس بی بی نے فرمایا یا علی آپ کے نام علی سے میں نے این لی ہے یہ تو نہیں جانے دے گیا گے ان کی توجہ تو میرے پاؤں کی زندیر بن گئی ہے ان کو چھوڑ کے کون جائے آپ کے نام علی سے میں نے این لی ہے یہ بڑا اچھی باتی مجلس سنتے ہیں نکیب ممبر سا اور پھر توجہ میں والے لپا سے بھی ہوتی ہے آپ کے نام علی سے میں نے این لی ہے اس لفظ کی قیمت نہیں ملتی کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ بطول کیا ہوتی ہے آپ نے صرف اتنا ہی سنا ہے کہ بطول وہ ہوتی ہے جس کی نماز کبھی کزانہ ہو بطول حسین کی ماں ہے جی جی اس کی تشریف کرنے کے لیے پھر مجھے آدھا گھنٹہ لگانا پڑے گا بس بطول جتنی بھی آپ کے اندر ہے ذہن میں دل میں مرفت بطول بس اتنی چلو دات دے دینا یا علی آپ کے نام علی سے میں نے این لی ہے اور علی کی این پتہ کیا ہے اور پہلے وہ بتاؤں این لام یہ یہ تین حرف ہیں علی اسم علی کے یہ جو ہے نا کن کن بہت نہیں یا میں شوقہ ہوگی ہوں تو اڈی دات تو آؤ سید آؤ بسم اللہ مولا علی علیہ السلام مدد سید دادہ تشریف لے آئے مولا زندگی دراز فرمائے ہر مشکلہ آسان فرمائے پہلے علی کی این سید بھی آگے میرے ساتھ دوا شامل ہو جائے گی علی کی آپ کی این یا علی آپ کی این دی ہے علی کی این دی ہے ابباس کو تو علی کی این کیا ہے یہ جو کن ہے نا کن کاف نون کن اس کی عدد ستر ہیں کاف کے بیس نون کے پچاس بیس اور پچاس ستر جو کن کے عدد ہے نا ستر علی کی این کے ستر ہیں کن علی کی این میں ہے وہی این ابباس کو دے رہی ہے سیدہ نا 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 بہت اچھا سن رہے تھے آپ کو اچھا سنتے سنتے نا بیس منٹ ہوئے چاہت بیس منٹ کے بعد تو میں نے نہیں سننا ہوتا تو پھر ہمیں حکم دے تو ہمیں مر چھوڑ دے یا علی آپ کی علی نام سے این دی ہے جو میرا لقب ہے بطول اس کی میں نے بے دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر علی کا بھی پہلا حرف دیا ہے آگا جی یہ انہوں نے مجھے چھیڑ دیا ہے اب غازی میری مدد کرے کہ یہ چھوڑے نہیں علی کے نام کا بھی پہلا حرف عباس کو دیا اپنے لقب بطول کا بھی پہلا حرف بے حضرت عباس کو دی اور بی بی کہتی یا علی جو میرے بابا کا نام ہے احمد اس کی علف دی ہے تو احمد کا بھی پہلا حرف لیکن اب یہ جملہ میں پہلی دفعہ زندگی میں کہہ رہا ہوں اور حکم مولا کا جو جملہ آپ کو ممبر پہ القاہ کیا جائے جس شہر میں آپ کھڑے ہیں پہلے اسی ممبر پہ پڑھنا واجب ہے باقی دنیا میں بعد میں پڑھا جائے گا چونکہ یہیں القاہ ہوا ہے تو یہیں پہلے پڑھ رہا ہوں کس نے بھیجا یہ غازی جانتا ہے یا بھیجنے والا جانتا ہے پتہ نہیں اس کی قیمت ملے یا نہ ملے علی کا حرف بھی پہلا بطول کا بھی پہلا حرف احمد کا بھی پہلا حرف لیکن جو حسنین کی سین ہے یہ درمیان والا ہے ان کا پہلا نہیں ہے حسنین کی سین دی ہے نا اب باس کو تو یہ درمیان میں آ گیا یعنی ایک طرف حسن دوسری طرف حسین درمیان میں اب باس ہے حسن کا ہاتھ بھی اب باس کے سر پر حسین کا ہاتھ بھی اب باس کے سر پر میں نے ملقہ تحارت کی اسمت پہ اسمت والی بی بی کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے پوچھا مخدومہ علی کی عین کیوں دی بدول کی بے کیوں دی احمد کی علف کیوں دی حسنین کی سین کیوں دی بی بی کہتی ہے میں تیرے جیسے جاہلوں کو چودہ سو سال پہلے سمجھا کے جا رہی ہوں میرے غازی پہ فتوے نہ دینا کہ اب باس یہ نہیں ہے اب باس وہ نہیں ہے اب باس ایسا نہیں ہے اب باس ویسا نہیں ہے اب باس باب الحویج نہیں ہے یا اب باس معصوم نہیں ہے انہیں بتا کے جا رہی ہوں ذرا غور سے دیکھ خالی عباس نہیں پند تن کے نتیجے کا نام ہے ہاتھ اٹھانے والوں کی خیر ہو حضرت غازی کے ملازموں نوکروں کی خیر ہو ہاتھ اٹھے حیدری سبانو بسم اللہ بسم اللہ جنری ہے عالمی نے اثر میں حدیق کی ہیں جنری ہے عالمی نے اثر میں حدیق کی ہیں بے بزہتِ رسول کی احمد کا ذیک ہو دین اور حمد کی عرب کے چھرابہ دلوں کا چین بناس کی سید کے نکے دلِ حسین ہر حرص کا علاج کا اکاش بن گیا دیکھا نہ بھول کر دے تو ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھے حیدری آپ کے کیا کہنے ہیں بزرگوں کے کیا کہنے ہیں استوجہ کے کیا کہنے ہیں تو حسین وہاں سے چن کے آیا ہے حضرت علماء ارد بیلی نے ایک بات لکھی ہے حضرت عباس کے بارے میں وہ بات نہیں لکھی دھرتی کانپ جائے اتنی دھرتی میں گوجائش ہی نہیں کہ عباس کے فضیلت کو برداشت کرے وہ کہتے ہیں اتنا صفہ اور مروہ کے درمیان میں فاصلہ ہے اتنا حسین اور عباس کے روزوں میں فاصلہ ہے صفہ مروہ پہ جب حاج پہ جاتے ہیں میں نے جلدی جلدی بات کہا دی تو ہم نے ٹال دی ہے جب حاج پہ جاتے ہیں صفہ مروہ کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے ساتھ چکر کاٹنے پڑتے ہیں اتنا ہی فاصل عباس اور حسین کے حرم میں ہے پتا چلا یہ بھی حج ہے ہاں جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں ہوگا یہ بھی انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حج ہے ایک عشق کا حج ہے آپ کو ماشاءاللہ اسلام کا حج مکہ میں ہوتا ہے عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے اسلام کے حج کا احرام ہے دو چادریں سفید رنگ کی انسلی سوئی دھاگہ نہ لگاؤ ایک نیچے ایک اوپر یہ اسلام کے حج کا احرام ہے داد نہیں ملے گی دعا تو ملے گی نا آپ کو داد دیتے دیتے آدھا گھنٹا ہوگی ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا آگے کدنی داد لے لوں گا جناب سے وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے حج کا احرام ہے اس کے حج کا احرام ہے کالا لباس وہ کہتے ہیں جو دو چادریں ہیں یہ مردے کا لباس ہے اللہ بندے کی مار کے بولاتا ہے کہ اپنا آپ مار کے میرے پاس آ نہ 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 بھئی اگر احرام باندھ لو تو آپ اونچی آواز میں کسی کے ساتھ غصہ نہیں کر سکتے ہاں جی حالت احرام میں آپ کو وہ بندہ حج کے دوران مل گیا ہے جس سے آپ نے پیسے لینے ہوں کرزا اس سے نہیں مانگ سکتے محلہ کی کا سمجھے آپ کی فکر جعفریہ ہے توضیع المسائل بھری پڑی ہے حج کے حکامات پڑھیں ان میں اگر آپ یوں یوں کر رہے ہیں حالت احرام میں مثلا آپ کو نہیں میں کر رہا ہوں اور میرے سر سے جون گر جائے اگر وہ زندہ ہے تو اٹھا کے وہیں پہ رکھنی ہے اگر وہ مر گئی ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہے جان بوجھ کے فکر جعفریہ میں حالت احرام میں آپ سائے میں نہیں چل سکتے جان بوجھ کے اپنی بیوی فوراں حرام اس لئے ہم شیعانِ حیدرِ قرار تمام احکامات اور ارکان کے بعد آخر میں تواف و نساء کرتے ہیں تیکھے جو حلام ہو گئی تھی وہ دوبارہ حلال ہو جائے اور یہاں تک حکم ہے اگر تم واپس آ گئے اور تواف و نساء بھول گئے تو تمہیں واپس جانا پڑے گا وہ چونکہ نیابت میں بھی نہیں ہو سکتا بیوی میری ہے تواف کے اور کر جائے خود کو جانا پڑے گا تو اتنا احرام کا حکم ہے اللہ کہتا ہے اپنا آپ مار کے آ میرے پاس اپنا تکبر گھمند دولت ناب نقرِ عیش عرام سب کو چھوڑ کے بیوی تک ختم پھر میرے پاس آ حسین کالا لباس پہنکے بولاتا ہے کہ یہ پہن کیا تیرا احرام ہے وہ فرماتے ہیں دو چادریں مردے کا لباس ہے یہ زندہ کا لباس ہے نہ 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 بجن سر مارنے والا تو بندہ میں کبھی بارے میں نہیں آیا جو اچھا سننے والا ہو وہ سر مارے تو پھر تو ہم گئے نا سار دیکھو 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 ہم سندھ مجلس پڑھنے جائیں تو فرمائش یہی ہوتی ہے جار اجرک لیتے آنا سندھیکائی پہ لیتے آنا ملتان ڈیر اسمائیل خان مجلس پڑھنے جائیں سونلوہ لیتے آنا سوہاتی یہی ہے ثقافتی یہی ہے وزیر آباد مجلس پڑھنے جائیں چاکو لیتے آنا وہاں بنتے ہی یہی ہے پورا پندال ڈنگے کا اٹھ کے بولے تو جعفر کی داد والا قشکول آپ نہیں پھر سکتے پتہ نہیں کس حیات اور زندگی کا مالک ہے حسین جو بھی کربل آ جاتا ہے فرمائش یہی ہے یار کفن لیتے آنا آپ کو وہاں آئے یہ جو ہاتھ حسین کو سلام کر رہے ہیں ہاتھ اچھے ہے غریب آپ کے کیا کہنے حسین وہاں سے چن کے آ جائے قریب کڑھیں اکتہ سرکار حسین علیہ السلام کی جتنے صحابہ ہیں کربل آ کے یہ باقیوں سے ہٹ کے باقی شہدہ سے بھی ہٹ کے اس کو بھی چھیڑیں تو پھر چار پانچ جن جو خمسہ آشرا آپ کربارے میں ہی پڑھتا رہوں باقی شہدہ سے بھی ہٹ کے ہر شہید جیسے یہ شہید نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر شہید والد جیسے یہ شہید نہیں حسین کی عزت کی قسم حضرت عابس شاکری کربلا کا شہید ہے شاکری قبیلے کا سردار ہے بہت بڑا بہادر تھا راستے میں حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی جب حسین علیہ السلام مکہ سے جا رہے تھے کوفہ کی طرف عابس شاکری کو پتا چلا کہ یہ عابس شاکری خیمے لگے ہوئے ہیں سرکار عباد سے کہا اس کا تو نام ہے مہدے میں حضرت عابس کو بلہو وہ پہنچا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا سرکار نے کہا آجا تیرا نام تو ہے اس نے سب کو چھوڑا ایک غلام ایک تلوار ایک گھوڑا لے کر لشکر حسینی میں شامل ہوا حسین کے ساتھ کربلا میں وارد ہوا دس محرم کا دن چڑھا حضرت عابس میدان میں گئے پہلے عابس کی بات سن لو پھر میں بھی گریبان میں جھانکوں سارم کو تکلیف بھی کریں کہ ہم حسین کو کیا مانتے ہیں حضرت عابس جب میدان میں گئے تو اکیلے نہیں گئے اپنا غلام بھی ساتھ لے گئے غلام سے کہتے ہیں کہ تُو رجز پڑ تُو ان کو بتا کے میں کون ہوں چبکہ ہر بہادر رجز خود پڑتا ہے بیٹا چھوڑ دو اس کو ہر بہادر رجز خود پڑتا ہے آپ اس نے غلام سے کہا کہ تُو ان کو بتا میں کون ہوں خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے غلام نے رجز پڑنا کر گئے اور شامیوں اور کوفیوں اور لسکریوں اور مانگے تانگے سپاہیوں بندے کہتے ہیں کہ حسین کو کوئی سردار مارنے آئے تھے چبل بندے تھے سارے بھکاری تھے منگتے تھے لالچ میں آئے تھے محمد کے بیٹے کے مقابلے میں اور کسی کو کچھ نہ ملا حتیٰ کہ حسین علیہ السلام نے ابن زیعہ جو لسکارِ یزید کو آخری خطبہ دیا ہے اس میں بھی یہی حسین نے کہا کہ تم نسلی طور پہ بھکاری ہو پڑھو خطبہ مومنین کے گھروں میں لگا ہوا ہے کتابیں بھری پڑھی ہیں بھکاری گندے لو ان سے حضرت عبد اور مانگتا کے سپاہیوں حضرت علیہ اکبر علیہ السلام کے بھی یہی جملے ہیں جو حضرت علیہ اکبر علیہ السلام نے کربلا میں خطبہ دیا ہے اس کے بھی یہی جملے ہیں فرماتے ہیں جناب علیہ اکبر فرماتے ہیں شام کے بدماش ہو کوفہ کے اوباش ہو کردار کے کلاش ہو اور جلتی پھندی لاش ہو سید کے حوالے بھی مر کرنے لگے یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا جاگتے رہنو یہ انشاپ پردازی کا ترجمہ ہے جو علیہ اکبر کے جملے کا میں نے کیا ہے اردو میں ہے انشاپ پردازی لفظی ترجمہ اس کا بتا ہے کیا ہے یہ احبیش ہے شام والکوفہ تے فرماتے ہو شام والکوفہ کے ادھر ادھر کے مانگے تانگے لشکریوں سپائیوں خفافی شد ظلمہ تے فرماتے ہو اندھیرے کی چمگادڑو یہاں تو بندہ پانچ سات دن پڑھے تو اتنا چھوڑ سننے والے سرکار یہ لکھ پر فرماتے ہو مردار کی شبیح ہو فرماتے ہو سارے مردار کی شبیح ہو مجھے دیکھو میں احمد مختار کی شبیح ہوں حضرت آپ اس کا نوکر کہہ رہے اور شام کے لشکری اور مانگے تانگے سپائیوں اس کا نام آپ اس ہے یہ آپ شاکری قبیلے کے سردار ہے بہت بڑا جنگ جو اور بہادر ہے بہادر اس کا نام تلواروں پہ کند کرواتے ہیں تاکہ مد مقابل پر روب رہے کہ آپ اس کا نام تلوار پہ لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ با یک مک ہر حوالے سے لڑ سکتا ہے تلوار سے تیر سے نیزے سے حوال سے قلب لشکر سے مہمنے سے محصرے سے بھی حملہ کر سکتا ہے وہ راجز پڑھ رہا ہے خیام حسینی سے میرے مرشد حسین بولے آبیس جی بادشاہ فرماتا ہے راجز خود کیوں نہیں پڑھتا کہتا ہے مولا میں تیرے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا ہاتھ ہو جے ہی لری سبحان اللہ سبحان اللہ میں نوکر ہو گیا یہ ہے حسین پتہ نہیں کتنا بڑا ہے حسین جسے دشمن بھی نہیں جھکا سکے اتنا بڑا ہے حسین مصطفیٰ سب سے بڑا ہے اس نے بھی حسین کو کاندھو پہ بٹھا لیا سب سے بڑے نے اپنے محبت بھرے انداز میں حسین کو اٹھا جائے اور غربت کی بھی آخر سرحد پہ کھڑا ہے اکبر کا بابا اللہ ہو اکبر آپ کی حے پر میں بیٹے قربان کر دوں نو گھنٹے لگے تھے حسین کے آپ کی حے کی قسم جو حے اونچی کر چکے ہو جو نہیں کر سکے بی بی آپ کو خیرات عطا فرما دیں گی میرے بعد بھی مسائب پڑھنے والی شخصیت تشریف فرمائے نو گھنٹے لگے تھے حسین کے پورا دین حسین نے بچا کے توحید کے حوالے کیا پوری ولایت رسالت نبوت اللہ کے حوالے کر دی ایسا سجدہ کیا کہ مسجود مطمئن ہو گیا اللہ مطمئن ہو گیا حسین بس تیرے سجدے نے مجھے منوا دیا ہے بس بیٹا بس میں چھوڑنے لگا ہوں میرے چندہ ایک منٹ بیٹھا نا میرے بیٹا نو گھنٹے میں حسین نے پورا دین بچا دیا جو ماتمی ازادار بیٹھے ہو ضرور ہے کر دو گے پونے دو سال لگے تھے جناب زینب کے صرف حسین بچاتی رہی اللہ مان اللہ مان اللہ مان لاش حسین کے ساتھ وعدہ کر کے چلی تھی اکبر کی ماں حسین میں جا رہی ہوں شام شام کا نجس محول بھی دیکھ حسین میری فود بھی دیکھ لیکن وعدہ کر کے جائے رہی ہوں منوا کے آنگے کہ حسین نمازی تھا حسین ماذا اللہ باغی نہیں تھا ایسا وعدہ کر کے چلی پورا ایک سال اللہ کرے میں سمجھا لوں پانچ بندے آئے کر دینا میرے جملے پہ مہر لگ جائے گی اہلیانِ ڈنگا یہ تھوڑی گربت ہے یزید جیسے بغیرت کے شہر میں علی کی پاک عظیم بیٹی پورا ایک سال بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی واہ 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 جنہ دین سیرتی ہاتھ کر گئے نہیں نہ ہتھا تو میں ایک قربان نہ ہو جاما کوشش کیا کرو بزرگ نہیں جوان سر پہ ہاتھ مارا کرو جب کوئی زاکر جنابِ زینبِ آلیہ کی مظلومیت پڑے چونکہ اللہ مصدر الدین کی زبین یہ علیہ رحمہ کا حکم ہے کتاب میں وہ فرماتے زاکر حسین کی شہدت پڑے تو سینے کا ماتم کرو زاکر جنابِ آلیہ کی غربت پڑے تو پھر جوان سر پہ ہاتھ مارا کرو پوچھا گیا قبلہ وجہ کیا فرمایا جتنا شامِ غریبہ کو گھوڑوں کے سنبوں کے ساتھ حسین کا سینہ زخمی تھا اتنا بہتر پزاروں کے پتھروں کے ساتھ علی کی پاک بیٹی کا سر زخمی تھا اس لئے جو ماتمی بیٹھے ہوں میں ہائے قربان ہو جاؤں پورا ایک سال یہی وقت تھا سجاد علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں یزید کا سپہی آیا نام نہیں لیتے تھے کتے بیٹھے سجاد کے زنجیر ہی لئے پاک کر کے بابا کہتا ہے نام نہیں لے سکتا قیدی کہہ لیا کر زنجیروں کی آواز جو آئی نا سجاد کہتا ہے کیوں آیا کہتا ہے یزید تجھے بلا رہے دربار میں نہیں محل میں رویتیں کافی ہوتی ہیں کتابوں میں کچھ دربار پڑھا جاتا ہے کئی محل پڑھا جاتا ہے ہار جو گیا تھا بے غیرت سیدہ آلیہ کے خطبے نے مار جو دیا تھا اس کو ہر حوالے سے مار دیا علی کی پاک بیٹی نے جناب زینب کو پتا چلا ہے یزید کا سپاہی آیا ہے اپنی جگہ سے جناب زینب نے آواز دی سجاد کیا ہوا اما مجھے یزید نے بلایا محل میں گھر میں بی بی کہتی ہے اس کو بھیج میری بات سنے بغیر نہ جانا واہ 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 سجاد علیہ السلام کے پاس تشریف لے ہیں علی کی زخمی بیٹی بی بی کہتی ہے سجاد بے شک جا تو مجھے امام ہو کے کہہ رہا ہے نا کہ یزید میرا قاتل نہیں لیکن سجاد میری ایک بات سن لے میں محافظہ ہوں تیری تو میرے پاس اللہ اور حسین کی امانت ہے سجاد ایک بات سن پہلے مجھے دیکھ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اما روز آپ کی زیارت کرتا ہوں آج خصوصا کیوں حکم دے رہے ہو بی بی کہتی ہے چلو حکمی صحیح مجھے دیکھ سر سپاؤں تک زیارت کی علی کی بیٹی کی اما حکم بی بی کہتی ہے میں نے تجھے بتایا نہیں سجاد چھ مہینے ہو گئے میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی سجاد تیرے باپ کے قاتلوں نے مجھے اتنے تازیانیں مارے ہیں سجاد تجھے بھی یوں دیکھتی ہوں میرا بیٹا میں شامِ غریبہ کے بعد شام تک سوئی نہیں سجاد اما حکم کرو آپ بہت نحیف ہو گئے ہو زخمی ہو گئے ہو آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے حکم تو کرو بی بی کہتی ہے تجھے اس لئے بتایا ہے کہ میں اللہ کی نماز بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی سجاد بس اتنا خیال کریں جب تک تُو نہیں آئے گا میں یہیں کھڑی ہوں سجاد سوچ کے جانا میں تیری غریب ماں ہوں اللہ مان اللہ مان اللہ مان بیمار ختم ہوگی پڑھائی جی سمان مل گیا گٹڑی مل گئی سجاد آ گئے سر آ گئے تیاری ہو گئی کتنی جلدی کر گیا نو یتیم بچ گئے تھے نو یتیم بچ گئے تھے اللہ محسین بجاڑا صاحب سے میں نے جملہ سنائے وہ فرماتے ہیں سجاد سے جناب زینہ بی آلیہ نے فرمایا سجاد اتنا بڑا نام لیا ہے میں نے علم کا سجاد جی اممہ سجاد بے شک یہ نو ہیں شام میرا وطن ہے جزید کا نہیں ہے یہ میں شام کی فاتح ہوں ان سے کہو کہ مجھ سے کچھ مانگیں یہ یہ نہ کہیں کہ ہم بی بی کے وطن سے خالی ہاتھ چلے اللہ کرے مر جائے جا فر یا پھائے کریں اللہ محسین صاحب نے فرمایا تھا سات بچے چل کے آئے جناب زینہ کے پاس جو ماغہ علی کی بیٹی نے آتا فرمایا پیچھے دو بچ گئے ہتھیلی ہٹیک کے زمین سے اٹھی علی کی زخمی بیٹی کہتی سجاد ان دونوں سے کہے اب یہ میرے پاس نہ آئے میں زینہ خود چل کے ان کے پاس جاتے ہوں اب پوچھو گے نہیں ہائے کرنے والوں وہ بچے کون تھے ابباس کی دو چھوٹی بیٹیاں بی بی کہتی ہے میرے میں صدقے جامعہ تیری ہے بی بی کہتی ہے ان سے کہے یہ چل کے نہ آئے میں خود زینہ چل کے ان کے پاس آتی ہوں دونوں عزت والے ہاتھ ابباس کی بیٹیوں کے سر پہ رکھے جناب زینہ بیالیہ نے مجھے دیکھ کر کہتی ہے میری بیٹیاں میرے غازی کی نشانیاں مانگو تو اپنی ماں سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں دونوں عزت کی بیٹی ہیں بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی ہم کچھ نہیں سوال کرتی ہمیں سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ ہم شام سے پہلے کربلا جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے ہاں میری بیٹی ہم کربلا پہلے جائیں گے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بس اتنی دعا کرو کہ ہمیں شام سے کربلا جانے تک راستے میں موت نہ آئے ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہیں پتھر کھاؤنا میں نے کہا یا میں مروں گا یا آپ حی کریں گے دونوں بیٹی آپ باس کی جب کہا نا ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہے بی بی اپنے سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی ہو اللہ آپ کی زندگی کرے ویسے کربلا زندہ جا کے کیا کروگی کہتی ہے بی بی کچھ نہیں سیدھی جائیں گی اپنے بابا عباس کے قبر پر قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گی بابا جس نے تجھے مشک پہنائی تھی ہم اسے کفن نہیں پہنا سکے بغیر کفن کے دفن کا رہی ہے حسین کی بیٹی بابا ہم سکینہ کی لسیہ بن ماتم یا جو جوان بیٹھو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو اللہ لعنت اللہ اللہ القوم الظالمین سجال ملنزین ظالمون